It's the most trusted brand of Medhi Pradesh موسیقی نوشار میں ہوں راجے سونی اور آپ دیکھ رہا ہے ہمارا خاص کارکرم سیاسی رنگ اس کارکرم میں ہم راجشریہ اور استھانی استر کی سیاسی حل چلو اور گتی ویدیوں سے آپ کو روپ روپ کرواتے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہی بھی بتلاتے ہیں کہ کب کہاں اور کونسی سیاسی اٹھا پٹک ہوئی راجنیتی کے شطرنچ پر ایسی کونسی بسات بچھی جو سیاسی گلیاروں سے لے کر چوک چوراہوں تک چرچہ کے کیندرے پر رہی بحث کا مدہ بنی اور پھر شروع ہوتی گئی کریا پرتکریا آروپ پرتیاروپ کی جنگ سیاسی رنگ تو سیاسی رنگ میں آج ہم پہلے بات کریں گے جہاں گاندھی پریبار کے قریبی سنجے سین نے کانگریس اور راجسبہ صدس پت سے استیفہ دے دیا ہے بدوار کو اسے بی جے پی میں شامل ہوں گے سنجے سین کا میٹھی کے راج پریبار سے آتے ہیں اور اپنے استیفہ کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کانگریس اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ کانگریس نیترتب میں زیرو ہے میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے قارن مودی کا سمرتھن کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ کانگریس ابھی بھی عطیت میں ہے اسے ووشش کا پتہ نہیں ہے آج پورا دیش پی ایم مودی کے ساتھ ہے اور اگر دیش ان کے ساتھ ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں راجنیت کا تت سمباد ہوتا ہے کانگریس پارٹی میں ایک دم سمباد ہینتا ہے نیترتب میں ایک دم شونتا ہے اور دربھاگے سے کانگریس پارٹی بیتے ہوئیے اپنے کل کے عطیت میں چل رہی ہے اور آنے والے کل کے بارے میں بے خبر ہے ہمیں لگا کہ آج کے اس بھارت میں پردھان منتری نرین مودی نے کیول نعرہ ہی نہیں دیا ہے انہوں کا وچار ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس آج کے ان کے نیترتب میں انہوں نے مسلمز کے لیے اور اپنے دیش کے سماج کے ہر برک کے لیے جو انہوں نے کہا ہے وہی کرنے کا پیاس کر رہے ہیں اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ دیش راج ان کے ساتھ ہے اور دیش اگر ان کے ساتھ ہے تو میں بھی ان کے ساتھ چلیے بات کریں گے اگلی خبر کی جہاں ایک بار فیر ادنا و دشکرم کو لے کر ستہ اور بپکش آمنے سامنے آگئے ہیں کانگریس نے صدن میں اس مدے کو اٹھایا اور ساتھی بپکشی سانسدوں نے جم کر ہنگامہ کیا بپکشی سانسد صدن میں لمبے سمائے تک نارے وازی کرتے رہے اور سپیکر اوم کمار بیڑلا کی چیتابنی کے وابزود ہنگامہ جاری رہا اسے پہلے سانسد پریسر میں ساماجبادی پائٹی ڈی ایم کے اور ٹی ایم سی کے سانسدوں نے گاندھی جی کی مورتی کے پاس اس معاملے کو لے کر ورود پردرشن کیا ساتھی گرہ منتری نے معاملے میں جواب بھی مانگا ہے ان کی سرکشہ میں جو چلوک ہوئی ہے جو سارس میں سامل ہیں ادھکاری بھی ان کے خلاب بھی ان کی جمعیداری نشط اور ان کے خلاب کاروائی ہونے چاہیے اور جو ٹرائل پہلی سے چلنا ہے اس کا ٹرائل بہت جلدی ہو جس کو سجا ہوتے ہیں اور نئے معاملے کو میں بھی سی وی آئی کو بھی دیا گیا ہے سی وی آئی جلدی سب سے کسا کر کے ساتھی پیس کریں چلے بات کریں گے اگلی خبر کی جہاں کاملناز سرکار ایک اگست سے آپ کی سرکار آپ کے دور کارکرم کی شروعات کرے گی اور وہیں کارکرم کو لے کر پنچائد گرامیڑ منطری کملشور پٹیل نے کہا کہ جتنی بھی ہتگراہی مولک یوجنائے ہیں سائی ڈنگ سے کریانوین ہو رہا ہے یا نہیں جو سمسیائے ہیں آم جنتہ کی اس کا تورنت ندان ہو اور اس کے لیے ہماری سرکار کے عدیقاری کرمچاری اور منطری لوگوں کے بیچ جائیں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ سرکار نے ایک آئی اے ایس آفیسر کو زلے کا پرباری بنایا ہے جو کی اس کارکرم کی نگرانی کریں گے اس میں جتنی بھی ہتگراہی مولک یوجنائے ہیں ان کا سہی ڈنگ سے کریانوین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور جو سمسیائے ہیں آم جنتہ کی جو بھی چھوٹی چھوٹی سمسیائوں کے لیے لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں ادھکاری کرمچاریوں سے لے کے جنپا جلا مکھیالے میں چکر لگاتے رہتے ہیں تو لوگوں کی پریشانی آم جنتہ کی سمسیہ کا سمادھان ایک ہی جگہ ہے سارے لوگ وہاں پہ جائیں گے اور وہی پہ آم جنتہ سے مل کے ستھانی جو لوگ ہیں ان کی جو سمسیائے ہیں ان کی سمسیہوں کا ندان کریں گے تو بالکل آپ کو بتا دیں کہ کملنا سرکار ایک اغسط سے آپ کی سرکار آپ کے دوار کارکرم کی شروعات کرے گی خبر پر باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ سواد دادا سنی مالویہ یہاں پر جڑ گئے ہیں سنی کملنا سرکار شروعات سے یہ وعدہ کرتی رہی ہے کہ جو جنہتیشی یوجنائے ہیں ان کا لاب لوگوں کو ملے اور اس کے لئے سرکار سجگ بھی دکھائی دے رہی اور یہی وجہ ہے کہ کملنا سرکار ایک اغسط سے آپ کی سرکار آپ کے دوار کارکرم کی شروعات بھی کرنے جا رہی ہے وہی جاننا چاہیں گے یہ جو کارکرم کی شروعات ہو رہی ہے اب اس کی کیا کچھ پرکریا رہے گی کیا اس کا روڈ پر پرہے گا جی نشیدی راجے جس پرکار سے کملنا سرکار ایک اغسط سے آپ کی سرکار آپ کے دوار کارکرم کی شروعات کرے گی وہی جن 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 کی سمچھے جاننے کے لئے پر جیس سرکار آپ کی دوار اور کارکرم کی روپ پرے کا تیار کی گئے اس کارکرم کے پیچھے کی مہنشہیا ہے راجے جن سکایتوں کا نراغین ٹتکال ہو سکے ان لوگوں کو اثر اے دفتروں کو چکر کائٹنا پڑتے تھے جس پرکار پرما پتروں اور جس کی جنتا کی جو مول بھی سوجہ رہتی ہے جہنے دیشی یوینہ سرکار کو جس پرکار سے جنتا کو اس کو لاپ نہیں مل پاتا اس کو لے کر یہ سرکار کی اچھی پہل ہے جس پرکار سے یہ آپ کی سرکار آپ کے دوار کی رنگ جائی ہے سبھی تلوں میں کی جائے گی اور یہ بلکل جہیں وہیں کمپلے جو پنچائیت بھی تسمتی ہیں نہیں جو کمپلیشن بیڈر ان کا بھی صاف طور سے کہنا تھا جو یہ کہاں آپ کی سرکار آپ کے دواری ہے جو کائکرام ہے یہ مولک یوینہ ہے اور صحیح ڈنگ سے چلانے کو لے کر یہ پوری یوینہ بنائی ہے آپ جنتا کیے ترانت نیدان ہو سکے اور ایک ہی طرف پر ہماری سرکار کے ادھکاری کرمچاری اور منتی لوگوں کے بیٹھ جائیں گے اور جنتا سے ملکا سمجھ سکے نیدان کریں گے اور آئیے نفچر جلے کا پرہواری بنے گئے اور کائکرام کی یہ جو آئیے صدیقہ ہے یہ پوری نگرانے لگیں گے رائے جس پرکار سے جو بڑی بات سامنے آ رہی جس پرکار سے کامل ناز روز بڑے بڑے پیتلے لے رہی ہیں میں جس پرکار سے لوگ سوہ چناؤں میں کانگرس کو ایک قراری آر ملی اور نگری نگرہ چناؤں جس پرکار سے سامنے آ رہا ہے اس کو جنتا کو سامنے کے لیے پوری ہر کوشش کر رہی ہے بلکل یہ ہے کیونکہ سرکار دوارہ یوجنہیں بنائی جاتی ہیں لیکن لوگوں کو اس کا لاب نہیں ملتا تھا اور یہی ہے کہ یہاں پر سرکار اس کارکرم کی شروعات کرنے جا رہی ہے ایک اچھی پہل کے روپ میں سرکار کی دیکھا جا سکتا ہے شکریہ سنی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور باتشیت کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ کامل ناز سرکار ایک اغسط سے آپ کی سرکار آپ کے دوار کارکرم کی شروعات کرے گی اور وہیں اس کارکرم کو لے کر جو ہے تیاریاں بھی جورو پر ہیں اور ادھیکاریوں کو بھی اس کی مونٹرنگ کا ذمہ سوپا گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جہاں مد پردیش میں گھاٹے میں چل رہے سرکاری ہوتل اب نجی ہاتھوں میں سوپے جائیں گے اس زمان میں سرکار ایک ریپورٹ بھی تیار کروا رہی ہے جس کے بعد چنھے تھوٹنوں پر انتیم فیصلہ لیا جائے گا اور وہیں بی جے پی نے سرکار کی منشاہ پر کئی طرح کے سوال کھڑے کی تو ایک طول لاف کا بیجنیس بھی ہو اور ٹوریزمی بھاک کو اس کا فائدہ بھی ملے اور ساتھی اگر ینگسٹرز آگے آتے ہیں اور ان کو موقع ملتا تو یہ اچھی بات ہے اور ینگسٹرز ٹوریزم کے معاملے میں زیادہ اچھا کر سکیں گے ہوتل کو زیادہ اچھا چلا سکیں گے روزگار بھی ہوگا اور ساتھ میں یہ ٹوریزمی بھاک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ایک ٹوریزم بڑھیں گے اس سے ٹوریسٹ بڑھیں گے اس سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے دیکھئے کوئی بھی نیتی بنائیں لیکن کسی بیعپاری کو لاب دینے کے ادیسے سے نہیں بلکہ مدی پردیس کے پریاتن کو بڑھاوک دینے کے ادیسے سے اس نیتی کا لاب کیا ہو جنتہ کو پردیس کو اس کا وچار کر کے ہی نیتی بنائی جانی چاہیے اور کئی پرکار کی سفل نیتی مدی پردیس سرکار جو بھارتی جنتہ پارٹے کی تتکالی دور میں رہی ہے اس نے صدی کیا ہے کہ کس پرکار پریاتن کو وڑھاوہ مدی پردیس میں دیا گیا مجھے لگتا ہے کہ کھاؤ پیو ایش کرو کے نیتی پر نہ چلے تو اچھا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیس میں جو کی سرکاری ہوتل ہیں وہ گھاٹے میں چل رہے ہیں ان کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کی ایک نیتی سرکار کے دورہ بنائی جانے کی بات گئی جا رہی ہے خبر پر باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ ساموات دادا نیدج شریباستوں یہاں پر جڑے ہیں نیدج مدی پردیس میں جو سرکاری ہوتل ہیں جو گھاٹے میں چل رہے ہیں سرکار اب انہیں نیجی ہاتھوں میں سوپنے کی بات کر رہی ہے اب سوال یہ ہے جب سرکار ان ہوتلوں کو نیجی ہاتھوں میں سوپے گی تو اس کا کتنا فرق مدی پردیس میں دیکھنے کو ملے گا دیکھئے راجز جی بلکل جو ایم پی ٹی کے جو ہوتل ہیں مدی پردیس ٹوریزم کے ان کو سارے جو ہوتل جو گھاٹے میں چل رہے ہیں جو روڑ کنارے ہیں ان کو سرکار اب نیجی ہاتھوں میں سوپنے کی بلاننگ کر رہی ہے اور اس کے لیے پورا تھا تیار کر لیا گیا ہے اور ریپورٹ آتے ہی ان ہوتلوں کو جو ہے نیجی ہاتھوں میں سوپے جائے گا کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں ہمومن جو ہوتل ہیں ایم پی ٹی کے یا تو کافی مہنگے ہیں جس کے کاراں لوگ وہاں نہیں جاتے کھانا کھانے یا روڑ کے کنارے ہم کو کئی سارے ایسے ہوتلز ملتے ہیں جو ہم پرائیویٹ ہوتل میں کھانا کھانا جیزا پرپر کرتے ہیں جبکی جو ایم پی ٹی کے ہوتل ہیں ان میں جانے کی ہے بچھا یہی سکارا ہے کہ یہ سارے جو ہوتل ہیں لگوک ہاتھ میں ہیں اور اس کے لیے جو کانگریج کی سرکار ہے وہ پورا محصودہ دیار کر رہی ہے اور ٹینڈر کیے جائیں گے اور ٹینڈر کے جنیے ان ہوتلوں کو نیزی ہاتھوں میں سağıپا جائے گا ساتھی سرکار کا ایک صرف یہ بھی ہے ان کو نیزی ہاتھوں میں ساؤپنے کا کہ جس ایریا میں وہ وہ ہوتل ہیں جس جہراں پہ وہ ہوتل استث ہیں اور اس ایریا سے لوگوں کو روجگار دینا وہاں کے جو یو وہاں کو روجگار دینا یہ بھی سرکار نے رکھا ہے کہ جس رسطان ٹوٹل ہوگا وہاں کے لوگوں کو اس ہوتل میں کھام بیا جائے گا اس کے حساب سے سرکار نے جو مسعودہ جو ہے تیار کیا گیا ہے وہیں یہ دی بپکش کی بات کریں تو بپکش نے بھی اس پورے معاملے کو آئے ہاتھوں لیا ہے بپکش کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیکے داروں کو یہ پرائیوٹ لوگوں کو اور بڑپاریوں کو لاپ پہنچانے کے لیے سرکار اس طرح کا مسعودہ بنا رہی ہے اور ہمارے سمیہ میں بھی ہم لوگوں نے جو ہے ٹورزم کو بڑھاوا دیا تھا کافی سارے کام کیے تھے جس سے ٹورزم بڑھا تھا لیکن سرکار اس طرح کا ہوتل نیزی ہاتھوں میں دے کر بیاپاریوں کو لاپ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے جی بالکل یہاں پر جس طرح سے بولا گیا ہے کیونکہ سرکار کا یہ کہنا ہے یہ ترک ہے کہ اس پورے جو پرکریہ ہے اس کا جو لاپ ہے وہ پریٹن کو ملے گا اور ساتھی ساتھ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ساتھی ساتھ بپکش بھی سرکار کو آرے ہاتھوں لے رہا ہے اور بپکش کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کی منشاہ بیاپاریوں کو لاپ پہنچانے کی ہے چلیے شکریہ نیرج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے باتچیت کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ مدھ پردیش میں گھاٹے میں جو سرکاری ہوتل چل رہے ہیں اب انہیں نیجی ہاتھوں میں سوپنے کی تیاری سرکار کرنے والی ہے اور اس کو لے کر ایک مسودہ تیار کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے کئی ہوتلوں کو بھی چنیت کیا جائے گا اس کے بعد انتیم فیصلہ لیا جائے گا اور بی جے پی نے بھی سرکار کی اس منشاہ پر کئی طرح کے سوالیں ہاں پر خڑے کیے ہیں اور بات کریں گے اگلی خبر کی جہاں نصراللہ گنج دورے پر پہنچے پرباری منطری عارف اکیل نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی اس دوران انہوں نے کئی مددوں پر کارکرتاؤں سے چرچہ کی اور ان کی سمسیاں کو بھی جانا وہیں پرباری منطری نے بجلی بیبھاک کی عدیقاریوں کو عام جنتہ کے ساتھ عبدرتہ کرنے کی شکایت پر بھی ناراضگی جاتا ہی ہے سمسگیر پر کارکرتاؤں سے اپنا ہوں گے جسگیم صاحب سمسگیر سرنا کرنے کی مجھے گے کشکریہ انشکہ کرا کرا رفا ہوں گے ایسید رسے سارا روی ہوگی آپ کی سمسکیرہ کرا رفا کنگا پھر ایک ایک منٹ ویکن سرسکیر پر کپکر پر دوری فرما رو رام کو پاس آئے بروگا بری رابین کو رام کرنے کے دوری تو یہاں پر آپ نے سنا پرواری منتری آر فقیل کو جنہوں نے نصراللہ گنج میں آج کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی ہے خبر پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ سموات داتا ریاض خان یہاں پر جڑ گئے ہیں ریاض آج پرواری منتری آر فقیل کا نصراللہ گنج دورہ رہا ہے جاننا چاہیں گے کتنا مہتوپون دورہ یہ رہا ہے اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی ہے بیٹھک میں کیا کچھ ورچہ ہوئی ہے جی ریاض بی بتانا ہے چاہموہ کے آج پرواری منتری آر فقیل جی کا سیور سے نصراللہ گنج دورہ پر سے یہاں پر کانگریس کارکرتاؤں کے ساتھ آم جنتاؤں سے بھی انہوں نے ملاتات کی اور ان کی سمسیوں کو جانا اس سمسیوں کو جب آر فقیل جی یہاں پوچے تو جو کانگریس کی کارکرتاؤں ہیں ان کی ایک آپ کی بجوازی تھی اس میں سامنے نظر آئی کہیں کانگریسی کارکرتاؤں نیتا آفت میں بات بھی بات بھی کر کے نظر آئے اس کے بعد میں سب سے بڑا مددہ یہاں پر ایم پی وی کا رہا ہے ایم پی وی کے جو بیس سال ہیں راجے سودان وہ ہمیں ساں بیواد میں رہتے ہیں کہ وہ ہمیں کا اپنے جو اقنق ساری کاری ہیں یا جو بھی ان کے پاس میں کوئی اپسامتیاں لے کر جاتا ہے تو وہ اس کو پرسائل کرتے ہیں اس سے بچمیزی سے بات کرتے ہیں انہیں وہ پریشان کرتے ہیں وہاں سے بڑا رہے تھے اس بات کو لے کر کافی لوگ ناراض تھے ان سب ہی نے آج عارف اٹیلجی سے اس بات کی ان سے ستاعت کی اور عارف اٹیلجی نے تک لہزے میں انہیں آئیں گا اس طرح کی گلتی نہ کرنے کی تدایتی جس بلکل جنتہ کے حط میں تو یہاں پر بیٹھا کی ہی گئی جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں ایم پی پی کے مددے کو لے کر جو جنتہ سے ادیش ایک یہی بھی رہا ہے کہ جو کانگریسی کارکرتاؤں کے اندر جو آنترک کلہ ہے جو بوادت استطیتیاں بنتی ہیں بولا بنے ساتھی ساتھ ایک جھٹ ہو کر کام کرنے کی ہدایت بھی یہاں پر عارف اٹیل کے دورہ دی گئی ہے چلیے شکریہ ریاض ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور باتشیت کے لیے تو آپ کو بتاتیں کہ نصراللہ گنج دورے پر پہنچے پرواری منتری عارف اٹیل نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور اس دوران انہوں نے کئی مددوں پر کارکرتاؤں سے چرچابی کی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جوہانتاگرہ ٹیپ کانڈ کے بخ غواب فروض صدقی کو پکڑنے کے لیے پولس نے منگلوار دیر رات ان کے گھر تبش دی اور گرفتار کر کے تھانے لے آئی صدقی پر بلیک میلنگ اور وسولی کے بھی معاملے درست کیے گئے ہیں اور وہیں اچانک ہوئی صدقی کی گرفتاری پر ان کے وکیل نے سوال بھی کھڑ کیے جس پر گرہ منتری تامردوش ساہو نے کہا ہے کہ پولس کی کچھ کاروائی گوپنی ہوتی ہے اور میں اسے سارو جنک نہیں کر سکتا کہیں کچھ نہیں ہے کرائیم برانچ جو گٹھت کیا گیا تھا بھنگ کرنے کے پیچھے جو کرائیم برانچ گٹھن کا جو ادیش چی تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا ویسے ہی سائیبر کی جو بات ہے ہم نے اس کا گٹھن کا ادیش چی پورا نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے میں نے آپ سے ایک لائن کہا کہ ہر چیز میں سمکشہ کر کے ہم لوگ نیا فارمولا کے تحت نئی یوجنہ کے تحت نیا طریقے سے ہم ان کاموں کو کیسے پورا کر سکیں اس دیسہ میں ہمارا کام انٹرنلی چل خبر پر باتچیت کے لئے ہمارے ساتھ سمود داتا راہل پالی یہاں پر جڑے ہیں راہل انتاغر ٹیپ کائنڈ کے جو مخ غواہ ہیں فیروز صدقی جن کی گرفتاری کو لے کر کئی طرح کے سوالیں ہاں پر خڑے ہو رہے ہیں اور وہیں اس کو لے کر گرہ منتری تامردوز صاحب نے بھی اسپشٹ کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ کاروائی گوپنی ہوتی ہیں اور ایک سمکشہ کرنے کے بعد کچھ کاروائی کی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے بہت چرچیت انتر گڑھ چیپ ماملے میں اب لگا تھا جو ہے راجنیتک طول بھی پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس پرکال سے دھرم لڑکونسک جو نیتا پرتی پکچھ ان کا پیان سامنے آنے کے بعد جو ہے اب سیدھے طور پر جو سرکار میں بیٹھے گری منتری ہیں ان کا جو ہے کٹاک سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ جو ہے باتیں اور کچھ جو کاروائی ہوتے ہیں اسے گوپنی ہی رکھا جاتا ہے لیکن پولیس کسی تتھے کے آدھار پر وہ کاروائی کر رہے ہیں تو ان پر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کے جو گری منتری ہیں وہ ایسے بیان سامنے رکھیں وہی دھرم لڑکونسک کے بات کی جاتا دھرم لڑکونسک کے کہنا ہے کہ جو سرکار ہے وہ ابھی گھبرائی ہوئی ہے انتاگڑ تیپ ماملے بہت سے کھلا سے ہونے کی سمبھاؤنا جاتا ہی جاتا ہی ہے لیکن جو ہے جو کسٹڈی میں موتیں ہوتی ہیں اس موتوں میں ہو سکتا ہے کہ جو بہت چٹی جو سیروس ستنکی ہیں ان کی کسٹڈی میں موت کی آتنکہ بھانچپانی ابھی سے جاتا دی ان کی جو پورے جمعہ دار سرکار کو ٹھے رہے گئے اگر انتاگڑ تیپ ماملے کی بات کی جاتا ہے انتاگڑ تیپ ماملے میں مکھ گوا کی روپ میں رکھا گیا تھا آج جو ہے سپریم کورٹ جانے والے تھے ان کو تمام جو ان کے دلدی کی فلائٹ ہو چکی تھی وہاں پہ جو بھی ان کا جو جانا تھا وہ تیہ ہو چکا تھا لیکن رات سے ہی پولیس کی دبیل ان کے گھر میں جو ہے چالو ہو گئی تھی لیکن پولیس کے بعد میں جو ہے رات بھر ایسی مجلگا ان کا جو ہے آئیسے ڈراما جو ہے چلتے رہا رات بھر بات چیز چلتی رہی چرچہ چلتی رہی اس کے بعد جو ہے ان کے وکل کے دورہ یہ کہا گیا کہ جو ہے لکھت میں سکایت لانے کے بعد یا لکھت میں جو آدیس لانے کے بعد جو ہے کاروائی کے لئے آپ کر سکتے ہیں یہ پولیس کو جو ہے ان کے وکل نے کہا اس کے بعد جو صبح سے ہی ٹیم جو ہے لگاتار جو ہے ان کے گھر میں پہنچ کر کے تمام پرکار کے دستاوے جو کو کھنگا لے گئے ہیں تمام پرکار کے ان کے جو سی پی او تھے ایلٹرونک سمان تھے انہیں کھنگا لے گئے ہیں اور سیدھے طور پر جب ماملہ جب پریش کانفرینس کے بعد جو کھلاسا ہوا وہ بڑا ہی الگی ماملہ سامنے آیا تھا کہ جس پرکار سے سیروس شتیف کی ایک مکھیا گوا کے روپ میں تھے ان کے خلاف جو ہے بلیک میلنگ کے آروم جو ہے پپو پھرستہ جو پرارتھی ہیں ان کے دوارہ لگایا گیا ہے سب ماملہ جو ہے ایک الگ روپ لیتا ہوا نظر آیا تو کئی نہ کئی یہ ماملہ جو ہے انٹا گڑ تیپ ماملے سے مکھیا گوا کے روپ میں آیا مکھیا گوا کے روپ میں اب سیدھے طور پر بلیک میلنگ کے آروم ہوئی پرارتھی ایک نئے روپ میں آتے ہیں تو کئی نہ کئی اس میں جو ہے راجنیتی کئی نہ کئی اس میں دکھائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ہے ماملے کو دبانے کی پوری کوسز جو ہے کی جاری ایک ویڈیو وائرل کے چلتے ہیں پوری خبر جو ہے یہ پوری جو تھارواہی کی جاری ہے لیکن وہ ویڈیو وائرل کہاں سے کہتے ہوئے یہ تک سے ابھی تک سے پولیس کے سامنے نہیں آئے تو پولیس کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل شروعات سے یہ انتاغہ ٹیپ کانٹ کو لے کر راجنیتی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر جس طرح سے مخ غوا فروض صدقی کی گرفتاری ہوئی ہے اس کو لے کر بھی کئی طرح کے سوال یہاں پر کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شکریہ راول ہمارے ساتھ جھوٹنے کے لیے اور باتچیت کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ انتاغہ ٹیپ کانٹ کے مخ غوا فروض صدقی کو پکڑنے کے پول پولیس منگل بار دیر رات ان کے گھر پہنچی اور ان کی گرفتاری کے بعد کئی طرح کے سوال یہاں پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب بات کریں گا اگلی خبر کی جہاں رامپور میں عظم خان کے ودایق بیٹے عبداللہ عظم کے خلاف مغادمہ درز کیا گیا رامپور کے سیول لائن تھانے میں بی جے پی نیتہ آقائش شخصینہ نے مغادمہ درز کرایا ہے عبداللہ عظم کے خلاف فرضی پاسپورٹ بنانے کے آروف ہیں ناپتہ سانسر محمد آزم خان کا ودایق بیٹا جس کے بارے میں سارے ماملے آپ کے پہلے بھی آپ کے سامنے کئے بار آ چکے چاہے وہ دو جنب پرمان پتر کا ماملہ رہا ہو یا دو پینگارڈ کا ماملہ رہا ہو تکالین ڈی ایم میں نے ان کو شکایت کی تھی کہ عبداللہ کے پاسپورٹ کی جانچ کی جائے نیم کے تحت سارے ماملے کی جانچ کی جانے چاہیے آج سیول لائن تھانے میں چار سو بی سی چار ساٹسٹ چار سو اٹسٹ چار سی دکتر اور پاسپورٹ عدی نیم کے تحت یہ مغادمہ درش کیا گیا ہے خانہ سیول لائنز میں ایک ترگیر پرابت ہوئی ہے کہ جو پاسپورٹ پرابت کیا ہے اس میں جو ڈیٹا پر سنکتے تھے اور ان کے ہائی سکول کے فرمان پتر میں جو ڈیٹا پر سنکتے تھے دونوں میں ہمتے ہیں تو رامپور کے سانساد آزم خان کے بدائق بیٹے پر بھی یہاں پر مقدمہ درش کیا گیا ہے خبر پر باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ ساموات داتا فائم خان یہاں پر جڑ گئے ہیں فائم رامپور سانساد آزم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک طرف اور وہیں دوسری طرف اب ان کے بدائق بیٹے عبداللہ آزم پر بھی معاملہ درش کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی نیتا نے یہاں پر یہ مقدمہ درش کروایا ہے کیا وجہ ہے آخر کیوں یہاں پر مقدمہ درش کیا گیا ہے فائم آپ کو میری آواز مل رہی ہے لیکن آپ کی صاف آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے فائم ایک بار پھر ہم آپ سے جھوڑنے کی کوشش کریں گے تو فیلحال ہم آپ کو بتا دیں کہ رامپور سے جو سانسد ہیں آزم خان ان کے بدائق بیٹے عبداللہ آزم کے خلاف یہاں پر مقدمہ درش کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ رامپور کے سیویل لائن تھانے میں بی جے پی کے جو نتا ہیں آکاش سخصنہ انہوں نے یہاں پر آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم پر مقدمہ درش کرایا ہے آپ کو بتا دیں کہ فرضی پاسپورٹ بنانے کے عارف میں یہاں پر مقدمہ درست کروائے گیا بات کریں گے اگلی خبر کی جہاں آگرہ میں انہا اور ریپ پڑتا اور اس کے پریوار کو نیائے دلانے کی مانگ کو لے کر کانگریس کارے کرتا انہوں نے ظلہ دیکاری کو گیا پنسو پا گیا پنسو پنے کے ساتھ ہی انہوں نے آروپی ودھائے کو سزا دلانے اور اس کو پارٹی سے ننبت کرنے کی مانگ بھی کی ہے اتر پردیش میں محلاؤں کے ساتھ بڑھ رہے اپرادوں کو لے کر بھی کانگریس کارے کرتاؤں نے باج پاس سرکار کی کارے پرنالی پر نشانہ سادھا ہے اور خبر پر بات چیز کے لیے ہمارے ساتھ سموات داتا فرحان خان یہاں پر جڑ گیا ہے فرحان جو ناؤ میں پیڑیتا کے ساتھ ریپ کانڈ ہوا اور اس کے بعد جس طرح سے جو سڑک حادثہ ہوا ہے اس کے بعد تمام طرح کی جو پکش ہیں بپکش ہیں وہ سب سرکار کو گھننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب یہاں پر ایک بڑی راج نیتی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کانگریس نے بھی یہاں پر جو ہے آ گیا پنس ہوپا ہے زلہ دکھائی کو سیاست بلکل یہاں پر یہی مانا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر سیاست گرمائی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بپکش بھی پڑیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور بپکش نے اپنی مانگوں کو لے کر یہاں پر زلہ دکھائی کو گیا پنس ہوپا ہے شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام بات چیت کے لیے تو آپ کو بتاتیں کہ آگرہ میں انہوں ریپ پڑیتا اور اس کے پریوار کو نیائے دلانے کی مانگ کو لے کر کانگریس کارے کرتا انہیں زلہ دکاری کو گیا پنس ہوپا تو سیاسی رنگ میں آج ہم نے بات کی ان خبروں کی جو سیاسی گلیاروں میں ہل چل مچاتی رہی آج کے سیاسی رنگ میں فیل حال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آگے کی خبروں کی بنے رہی ہمارے ساتھ موسیقی اس کاری کرم کے سہے پرائیو جک ہے LCT is not just a name it's the most trusted brand of Madhupradesh موسیقی